مزدوروں کا یہ جتھا مدھے پردیش سے پریاغ راج پہنچا ہے بس میں بھر کر یہ مزدور ایم پی کے ریوہ سے چلے تھے ایسی سو بسیں ایم پی سے یو پی کے ان قریب تین ہزار مزدوروں اور باقی لوگوں کو لے کر کل روانہ ہوئی تھی جو لوگ ڈاؤن میں پھنس گئے تھے شرطوں کے ساتھ مزدوروں چھاتروں سیلانیوں کو اپنے گھر لے جانے کی گریح منترالے کی منظوری کے بعد یوگی سرکار ایکشن میں ہے سی ایم یوگی نے صاف طور پر کہا ہے کوئی پیدل یاترہ نہ کرے سب کو ہم ان کے گھروں تک پہنچائیں گے ہر بیکتی کی چاہت ہوتی کہ جب مصیبت میں ہو وہ تو اپنے گھر میں ہو اپنے ماتا پیتا کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ ہو گاؤں میں ہو تو ہماری سرکار نے پرارہم کال سے ہی نینے لیا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچائیں گے بھارہ سرکار نے نینے لیا تو اور بہتر بیوستہ ہم کریں گے اور ہم نے سب ہی پردیوشوں میں اپنے نوڈل آفیسرز نیوٹ کیے ہیں اور وہاں وہ سمپرک ستھاپیت کر کے اور لانے کا انجام کریں دوسرے راجوں میں بھنسے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے کل ایم پی سے سو بسیں چلیں تو اب اگلے چرن میں ایسا ہی گھر واپسی ابھیان گجرات اتراخن اور راجستان میں بھی چلایا جائے گا ڈلی نوڈا اور علیگر سے بھی ہزاروں مزدوروں کو نکال کر ان کے گھروں تک پہنچایا جائے گا مہماری کال میں پورے دیش میں جو بھی جہاں ہے وہ جاتا لوگ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں تو کن سرکار نے جو دشانی دیش جاری کیے ہیں اس کا انپالن کرتے ہوئے ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ ان سب کو ان کے گھروں تک پہنچایا جائے باہر پھنسے اپنے لوگوں کو گھر لانے میں جہاں کئی سرکاریں ہچکچا رہی تھی وہیں یوپی سرکار کا اس مورچے پر شروع سے مانویے رویہ رہا ہے اس سے پہلے دلی بورڈر سے چار لاکھ لوگوں کو یوپی لائے گیا تھا اس کے بعد پندرہ ہزار چھاتروں کو کوٹا سے یوپی لائے گیا ہریانہ سے بھی بارہ ہزار کامگاروں کو لائے گیا اسی طرح پریاغ راج میں پڑھ رہے چھاتروں کو ان کے گھروں تک سرکاری اسطر پر پہنچایا گیا سنکٹ کے وقت ہر انسان اپنوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہے ایسے میں یوگی سرکار کا یہ قدم ان ہزاروں لوگوں کے لیے راحت بھرا ہے جو مہا ماری کے سنکٹ میں اپنوں سے دور ہیں کمار ابھیشیک لکھ نو